دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خاتم نبی جین پاک ویوز محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو بات کرتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی اس بات پر بظاہر جو وہ شو کر رہے ہیں مصر ہے یا طل چکی ہے کہ وہ ساری اسمبلیوں سے صوبائی اسمبلیوں سے خاص طور پر کیونکہ قومی سے تو آل ریڈی ایک پیننگ ہے معاملہ تو وہ سبائی اسمبلیوں سے بھی باہر آنا چاہ رہی ہیں یعنی اسطیفے دے رہی ہیں اور اس کا ایک دوسرا پیلو یہ ہے کہ ظاہر ہے سندھ اور بلوشتان اسمبلی سے تو سمپلی اسطیفے ہوں گے جبکہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پخت انخواہ میں ان کی یہ کوشش ہے جو بظاہر انہوں نے شو کی ہے خواہش ہے کہ وہ ان کو تحلیل کر دے اب دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے وفا کی حکومت ہے اور ویسے پی ڈی ایم کا اعلانس ہے خاص طور پر نونلی پنجاب کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہ ہو ظاہر ہے وہ تو یعنی اوورال یہ ہے کہ خیبر پخت انخواہ کی بھی لیکن خاص طور پر پنجاب کی اسمبلی اس کا سبب یہ ہے اب سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں وہ کیا محرکات ہیں کہ پی ٹی ای ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہیں اصل میں پی ٹی ای کا جو انڈسٹیننگ ہے ان کی حالات کے مطلق وہ یہ ہے کہ شاید یعنی ان کا گمان ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کچھ ایسے فیلرز بھی زیمنی الیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو یقیناً بظاہر لگتے ہیں کہ انہیں شاید بہت پپولارٹی آصل ہے اور وہ ہر صورت میں کنٹری وائیڈ کوئی لینڈ سلائیڈ وکٹری آصل کر سکتے ہیں اسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ارلی الیکشن جنرل الیکشنز ہوں ظاہر ہے اس میں وہ ناکام رہے اس والے سے انہوں نے پوری محنت کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے ٹراب میں آ چکی تھی لہذا ان کی خواہش اسٹیبلشمنٹ کی کوشش اور خواہش کے باوجود پی ڈی ایم نے وفا کی حکومت نے یہ بات نہیں مانی اور نہ صرف یہ ایک الیکشن کی نہیں مانی بلکہ انہوں نے اپنے چائز کا اپنی مرضی سے اپنے اختیارات آئینی جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے امیرِ اساکر کو بھی مقرر کر دیا جیسے وہ ایک فتنہ پرور اسٹیبلشمنٹ جو تھی جو پچھلے چھ سال سے اس ملک کی گردنوں پر سوار تھی اس کا تو گویا تیا پانچہ ہو گیا اپنے سونے ہی ہوگا کہ وہ جو ممبائے فیس تھے وہ راندائے درگاہ ہوئے وہ اب اپنا سمو لے کر رہے گئے ہیں سوار ظاہر ہے وڈے حادثہ بھی جا رہے ہیں آج جب تک آپ تک آپ یہ سنیں یہ پروگرام تو ظاہر ہے وہ بھی جا چکے ہوں گے بہرحال ہم بات یعنی ان کے محرکات کی تھی ان کی ریڈنگ حالات کیا ہے کہ وہ شاید الیکشن جی سکتے ہیں اب کیونکہ جنرل الیکشن تو وہ کرا نہیں سکے مجبور نہیں کر سکے حکومت کو تو اب ان کی یہ کوشش ہے کہ پروینشل اسمبلی سے نکل کر نمبر ایک تو جنرل الیکشن کوشش کی جائے سوالے سے شاید پریشر ڈویلپ ہو لیکن اس سے بھی آگے سپیسپیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور پختونخواہ میں اگر وہ اسمبلی ڈیزال کروا کہ زمنی الیکشن یعنی زمنی الیکشن اسسنز میں کہ صبحی اسمبلی کا ٹوٹل الیکشن اگر وہ ڈسالوشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ شاید ان دونوں صوبوں میں بہت زیادہ ایکسریت سے جیت جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کنسیکونس کے طور پر پانچ سال صبحی حکومتیں تو ان کی ہوں گی اور جب جنرل الیکشن اگلے سال ہوں گے قومی اسمبلی کے والے سے تو اس وقت دو حکومتیں تو پہلی ہی ان کے پاس ہیں تو گویا پھر راوی چین لکھے گا یعنی یہ ایک شیخ چلی ٹائپ ان کا گمان ہے دوسری طرف یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایسا کیوں چاہتی ہے کہ وہ ڈیزالو نہ ہو ظاہر ہے پی ڈی ایم کی ایک یہ ریڈنگ ہے اس کے کنورس وہی جو پی ڈی ای کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک برانی قفیت میں ایک ڈوبتے پاکستان کو سہارہ دیا جو کہ خان صاحب نے جس ملک کو برباد کر دیا تھا خاص طور پر اس کی معیشت کو تو اس سوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی پرفرمنس ظاہر ہے اس کی پرائیٹیز اور تھیں معیشت کو سارہ دینا تھا ڈی فارڈ سے بچنا تھا اور خاص طور پر اس دن تک پہنچنا تھا کہ وہ گواہ کانسٹیٹوشنل کو کر سکیں جو کہ انہوں نے کیا کہ باجوہ صاحب کو بے دست و پاہ اور فیض امید کو جانے پر مجبور اور ظاہر ہے ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کیا آرمی چیف کے لیے جس کی جو سو فار یعنی ظاہر ہے اب مستقبل کو تو کوئی نہیں جانتا کہ جس کی سو فار لائلٹی ٹو ڈی کانسٹیٹوشن ڈسپیوٹڈ نہیں ہے تو اس والے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشنز میں نہ جائیں کیونکہ عوام کے سامنے کیونکہ عوام ظاہر ہے ایک ماب ہوتا ہے گویا کوئی بہت زیادہ ریشنل انداز میں جس طرح کوئی انڈویجول سوچتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ سوچیں اگرچہ ایک کولیکٹیو ریشنال ان کا بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے جمہوریت کو بہتر سمجھا جاتا ہے تو بہرحال وہ نہیں جانا چاہتے اب یہ ایک سٹریٹیجی کیا ہوگی ایک طرف یہ ہے کہ وہ ڈیسال کرنے پر طولے ہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیسالوشن نہیں کرنا اب ان کی سٹریٹیجی تو اگر وہ ڈیسال کرنا چاہتے تو اسی وقت یعنی اب جب ان کا اجلاس ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو یہ اختیار دیا ہے حالانکہ اختیار تو متعلقہ صوبائی چیف منسٹرز کا ہے وہ ایڈوائز کریں گورنر کو اور وہ ختم ہو جائے گی ڈیسالوشن ہو جائے گا اب اس کی سٹرکٹلی یعنی کچھ اسپیکٹ ہم آئینی طور پر دیکھتے ہیں پروونشل اسیمبلیز کا ڈیسالوشن جو ہے وہ آئین کارٹیکل ایک سو بارہ کی کلاس ون اور کلاس ٹو پر مناصر ہے اور اس میں کلاس ون میں تو یہ ہے ایک سو بارہ ون میں کہ چیف منسٹرز اگر گورنر کو یہ ایڈوائز کرتا ہے تو گورنر شیل ڈیسالو اسیمبلی گورنر جو ہے وہ اسیمبلی کو ڈیسالو کر دے گا تعلیل کر دے گا اگر نہیں کرتا تو 48 گھنٹوں میں یعنی دو دنوں میں وہ خود بخود ڈیسالو ہو جائے گی اور دوسری ایک صورت ہے ڈیسالوشن کی کہ نو کنفیڈنس اگر چیف منسٹرز کے خلاف آتا ہے ہو چکا ہے اب نیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایک اجلاس میں تیع ہو جائے کہ کسی کو مجوریٹی آسل نہیں ہے نو بارڈی ویڈ دی کنفیڈنس اف دی مجوریٹی اف دی ہاؤس تو اس میں پھر جو گورنر ہے وہ اپنی ڈیسکریشن میں یعنی اپنی سوابدید پر جو ہے وہ اسیمبلی کو ڈیسالو کر سکتا ہے اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ایک مس ریڈنگ سمجھ لیں یا ایک مس انڈسٹیننگ ہے کہ اسمبلی سیشن میں ہو تو ڈیسالو نہیں ہوتی ایسی کوئی قانون میں بات نہیں ہے ایسا آئین میں قطن کوئی معاملہ نہیں ہے اسمبلی سیشن میں ہو تو پھر بھی ڈیسالو ہو سکتی ہے اور دو ہی صورتے ہیں ایک آئین ہے اور دوسرا رولز آف بیزنس ہے ظاہر ہے رولز آف بیزنس تو ایک ڈیلیگیٹڈ یا سب آرڈنیٹ لیجسلیشن ہے رولز سے اوپر قانون ہوتا ہے اور اس سے اوپر پھر آئین ہوتا ہے لہذا رولز آف بیزنس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ مس لیڈنگ کنسپٹ ہے کہ اسمبلی سیشن میں ہو تو اس کو پروروگ نہیں کہ اس کو ڈیسالو نہیں کیا جا سکتا اور پھر ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ اگر نو کنفیڈنس موشن چیف منسٹر کے خلاف لانی ہے تو اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے کہ اسمبلی انسیشن ہو تو نہیں لاسکتے اس کے لئے سپیشل بلانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بہار یہ تو ہے ایک سٹرکلی آئینی صورت اب عملی طور پر یہ ہے کہ پنجاب میں اصل میں پی ٹی آئی کی ایس سچ بزات ہی حکومت نہیں ہے نہیں کیوں لیک وہاں پر بندیال کی حکومت ہے ایک شخص ہے جو پاکستان کا چیف جیسٹس ہے تو وہ گوگی زاد یا گوگیسٹ ڈاکٹرین پر عمل کرتے ہیں ایک سمجھ لیں کہ ایک طرف سے تو آئین کے گلے پر رکھا گیا کھنجر جو ہے فلال اس کو ہٹایا گیا ہے کہ باجوہ صاحب اپنے چھ سال کے عدم استعقام کنس کے خسات روانہ ہوئے لیکن ابھی اس ملک پر اور عطاب ہے مزید اگلے ستمبر کے وحث تک یعنی تقریباً دس مہنے جو ہیں وہ بھی ساڑھے نو دس مہنے ہیں کہ بندیال نامی شخص جو ہے وہ آئین کے گلے پر خنجر لیے بیٹھا ہے تو اس نے یہ پنجاب اس حملی اس نے ہائی جیک کیے آئین میں ری رائٹ کی ہے اس کو وہ ایک تازہ شیر اسی حوالے سے اشار ہیں دو تین کہ اس کا عنوان ہے بندالی قاضی تو قاضی روز خود پر دنیا کو ہنسا لیتا ہے یہ قاضی فیضی سا نہیں ہے یہ بندیال صاحب کہ قاضی روز خود پر دنیا کو ہنسا لیتا ہے جب جی چاہے ایک نیا قانون بنا لیتا ہے آئین قانون کا کبھی حلف لیا تو تھا حلف کو لیکن وہ کوکین سنگھا لیتا ہے اور اسے کچھ مجرم بہت دلنشین لگتے ہیں بس ان کے لیے اپنی غیرت کو سلا لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک آئین میں نئی پرویین شامل کر فریسٹریٹ کی نون لی کی حکومت کو ختم کیا اور پرویز لائی نام کا ایک ٹاؤٹ جو ہے چور عمران خان کے پنجاب پر مسلط کیا اب اس نام نیحاد فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن موجود ہے اور وہ اس دن سے جولائی سے پیننگ ہے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پیننگ ہی رکھا جائے تیل کے باجوہ صاحب کی طرح بندیال بھی اپنے گھر کو جائے امیجن کریں ان کی شکاوت قلبی اور آئین سے وفاداری اور پاکستان سے جو محبت یا بلوطنی ہے اس کا لیول کیا ہے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے پنجاب کو اسی طرح ادم استقام کا شکار رکھنا اور دوسری طرف یہ ہے کہ لاہور آئی کوڑ میں بھی جو ووٹنگ تھی جس میں گویا بندیال صاحب کے فیصلے کے نتیجے میں پرویز لئی کو الیکشن کا موقع ملا تو اس میں جو ووٹنگ کا سیکریسی ہے اس کو کیونکہ وائلیٹ کیا گیا اور وہ رولز آئین میں یہ بات موجود ہے کہ سیکریٹ بیلیٹ ہوگا تو اس کو وائلیٹ کیا گیا کیونکہ آخر بندیال صاحب کی عشیرباد تھی تو اس کے خلاف ایک پیٹیشن ہے لاہور آئی کوٹ میں اس کو بھی پینننگ رکھا ہوا ظاہر ہے جب بڑے باب صاحب جو ہیں وہ بلائے ان کی لیتے ہیں تو چھوٹوں کو کون پوچھے چھوٹے تو پھر ان کا مزاج دیکھتے نا بڑوں کا تو یہ صورتحال ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی آئینی اور قانونی طور پر اگر بلکل سٹرکٹلی بی لاہ دیکھا جائے تو آئین کی جو سپیرٹ ہے اس کو مطابق پرویز اللہ نہیں رہ سکتا اب یہ ہے کہ سٹریٹیجی ہے کیا پی ڈی ایم کے پاس چار طریقے ہیں چار فور پرونگ سٹریٹیجی ہے نمبر ایک کہ گورنر راج لگا دیا جائے ظاہر اُس صورت میں گورنر راج کی صورت میں اگرچہ فوری طرح حکومت جو ہے وہ ڈیزال ہو جائے گی پروینشل اسیمبلی اگرچہ سسپینڈ ہوگی لیکن خاتم نہیں ہوگی لیکن اس کا ایک پہلو جو پریونٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر بنجائل صاحب کے پاس معاملہ آئے گا اور وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ ان کی حکومت ہے پرویزل کی اچھے اور عمران کی تو حکومت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کو بحال کر دیں گے حکومت اب یہ تو اس حوالے سے پھر قابل عمل نہیں دوسرا یہ ہے کہ پرویزل کے خلاف نو کنفیڈنس موشن لائیں تو اس صورت میں ظاہر ہے پرویزل آئی جو ہے وہ ایڈوائیز کرنے کے قابل نہیں رہے گا پنجاب اسمبلی کو تعلیل نہیں کروا سکے گا اس کے اگینسٹ پرویزل آئی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سیشن کیونکہ پرمنٹی سیشن میں رکھا ہو ہے لہذا جو جاری سیشن ہے اس میں نو کنفیڈنس بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے بقول گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا حالانکہ ایسی کوئی آئین قانون میں بات نہیں ہے نو کنفیڈنس موشن بھی آ سکتی ہے اور گورنر راج بھی لگ سکتا ہے اب یہ یعنی سیکنڈ آپشن ہے یا سیکنڈ ایک پاسیبیلیٹی ہے تھرڈ پاسیبیلیٹی یہ ہے کہ وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ پرویز لئی کو کہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کنفیڈنس نہیں رہا اور اس سے پہلے ظاہر ہے جو پی ٹی ای کے ڈیسیڈنس ہیں ان سے چند ایک سے پریس کنفرنس کروا لی جائے تو ظاہر ہے اس کا مطلبیہ ہوگا کہ مشکوک ہوگی ہے کنفیڈنس مجوریٹی کا تو وہ کہیں کہ تم مجوریٹی کے وورڈ لو کنفیڈنس لے کر دکھاؤ اس میں ظاہر ہے پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجوریٹی ٹوٹل ہاؤس کی ممبرشپ کی مجوریٹی جو ہے وہ شو کرے اور وہ وان ایٹی سکس بنتی ہے ظاہر ہے وہ کر نہیں سکے گا لہذا جب وہ کر نہیں سکے گا تو وہ چیف منسٹر شپ سے ہٹ جائے گا ویسے یہ بڑی امپریسیو ہے یعنی یہ قابل عمل ہے باقی پہلے دو آپشنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ قابل عمل ہے لیکن بل فرض جس طرح کے آئین اور قانون کی پہلے دھجیاں اڑھائے گئی اور پرویجلائی جب یہ کہتا تھا نا کہ سارے ایم پی بھی دوسری طرف ہو جائیں تو چیف منسٹر میں بنوں گا وہ اس میں بندیال بولتا تھا پرویجلائی نہیں بولتا تھا تو اس لیے کہ کچھ لوگوں کے داماد کو بھی شوق تھا نا وزیر بننے کا تو ویسے بھی انہوں نے جمع آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا جس عساق خان کے دور میں پنجاب میں گوئرنر آج لگانے کی کوشش کی گئی منظور وٹو کے مقابلے میں یعنی جب عساق غلام عساق خان نے منظور وٹو کے ذریعے پنجاب میں جو ایک کو کرنے کروایا تھا تو فیڈل گورنمنٹ کا کیونکہ گورنر بھی ان کا تھا تو فیڈل گورنمنٹ نے ایک چیف ایگزیکٹیو مرک کر کی یہ میازر جو تھا جس کا بیٹا وزیر بنتا ہے تو وہ اس کو فریسٹریٹ کروا دیا گیا اس لیے کہ پریزیڈنٹ کی سپورٹ آسل تھی تب پریزیڈنٹ ظاہر ہے آج کی پریزیڈنٹ سے پاورفل بھی تھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ تھی تو وہ گوہ اسٹیبلشمنٹ کا گارڈ فادر تھا تو اس وقت آئین کی دھجین اڑائے گی اب اس کی جگہ آپ منزیل صاحب کو سمجھ لیں لہذا یہ پرویز علائی کے خلاف اگر گورنر پنجاب یہ کہتا ہے کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں اور وہ نہیں لے سکتا وہ نہ لے سکنے تو بات بات ہے وہ جلاسی نہیں بلائیں گے اس پر ووٹنگ کروائیں گے نہیں یعنی بلکل اس کو وائلیٹ کریں اور ظاہر ہے حکومت کے پاس پھر یا تو یہ ہے کہ ملٹری ایکشن کرے پنجاب میں جس کی کوئی امکان نہیں ہے یا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے یا ہی کورٹ میں اس صورت میں بندیال صاحب آگے موجود ہیں لہذا وہ بھی قابل عمل نہیں ہے باقی دو کے مقابلے میں ہے اس طرح کم از کم بندیال صاحب مزید باجوہ صاحب کی طرح لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوں گے کہ یہ حکومت اصل میں ان کی ہے اور پھر یہ ہے کہ چوتھا آپشن یہ ہے کہ کورٹ پر یعنی انہیں کہا جائے کہ حضور اے ملک تو سی خرید دیا نہیں یہ آپ کے پاس ریویو پیٹیشن ہے اس کو ٹیک اپ کریں جب وقت ہی گزر جائے گا جس طرح ایکسر ہمارے عدل والے ریویو پیٹیشن کے لیے پریش رائز کریں گے یا استدعا کریں گے شور مچائیں گے جو کہ وہ مچائے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عطاولہ تارڈ اور عظمہ بخاری وغیرہ یا مریم اور جو بھی ان کی پریس کنفرنس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف ایک طرف لاہورائی کورٹ میں جو سیکریسی کو ویلیٹ کرنے کا بیلٹ کسی کو پیٹیشن ہے اس پر بھی ہیرنگ ہونی چاہیے بینچ کانسٹیٹوٹ ہونا چاہیے اس طرح ریویو پیٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں وہ جو دو سمجھاری ڈپٹی سپیکر دن جو تھا اس کی رولنگ کے متعلق جو ہے جس میں آئین تشکیل دیا پنجاب کے لئے خاص سر تو دیکھتے ان چاروں میں واحد رو قاوٹ جو ہے اس کا نام بندیال ہے یا گوگیسٹ ججے سے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ظاہر ہے اس سے ملک ایک ہیجان کی قفیت میں ہے اور ایک بہت ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر تو بہار ختم ہوا اب یہ دیکھتے ہیں کب تک اس ملک کو معافی ملتی ہے ان لوگوں سے تو اب بھی نہ ملی تو بہرحال نو مہینے بعد تو ملے گی تو اس وقت تک پتہ نہیں پاکستان اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہی رہے ہم نہیں ہم تو ہمیشہ دعا گو ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان صدا بہار رہے اور صدا پھلتا پھولتا رہے کام و دائم اور مستاکم تر ہر روز ہو لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بس انہیں کیا کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عدد دے یہی کہا جا سکتا تو اس کے بعد ایک اور نظم ہوگی جو ہمارے امیر ساکر جناب آجوہ صاحب جا رہے ہیں آخر انہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ایک نظم آپ کے خدمت پیش کریں گے وہ ضرور سنیے گا اس لئے کہ سواب بیدار رہن آسل تو اجازت چاہتا ہوں جناب خدا حافظ